الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الہم الدین الحمدللہ آج سونہ جولائی دوہزار تئیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر ون زیرو تھری منعقد ہونے جا رہے آپ کے یہ ریال ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے ایک انٹرنیشنل افیر کچھ عرصے سے آپ نے میڈیا میں اس کے حوالے سے کافی ساری خبریں سنی ہوں گی لیکن میں نے جان بوچ کے اسے نگلیکٹ کیا ہوا تھا لیکن اس ایک مہینے میں کافی سارے لوگوں نے مجھے ای میلز کے ذریعے رابطہ کیا کہ آپ اس ٹاپک کو بھی تھوڑا بہت اڈریس کریں اسلامی کرولنگز اس اعتبار سے ڈسکس کریں جو اٹھارہ جون دوہزار تئیس کو آلموسٹ ایک مہینہ پہلے ایک سبمرسیبل ٹائٹن کا ایک حادثہ ہوا تھا جو ٹائٹینک بہری جہاز ڈوبا تھا پندرہ جولائی نائنٹین ٹویلو کو اس کے ملبے کو ڈیبریز کو دیکھنے کے لیے وہ لوگ گے تھے ایک سیاحت کے طور پر اس کے اعتبار سے اسلامی کرولنگز کیا ہیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ میں ڈسکس کروں گا ٹائٹینک آپ کو پتہ ہے ایک اتنا بڑا بیری جہاز تھا جس میں آلموسٹ دو سے ڈھائی ہزار لوگ بیٹھ سکتے تھے اور جس شخص نے اسے ڈیزائن کیا اس کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ کبھی ڈوبے گا نہیں ظاہر ایک تکبر کا جملہ اس کی زبان سے نکلا اور پریٹیکلی پھر آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے پہلے ہی سفر میں ڈوب گیا نائنٹین ٹویلف کے اندر اٹلانٹک کے اندر بحر اوکینوس جسے ہم کہتے ہیں اور اس کے اوپر نائنٹین نائنٹی سیون میں ہالی ووڈ نے ایک فلم بھی بنائی تھی وہ کافی زیادہ ہٹ ہوئی وہ فلم ایکزیکٹلی اس طرح نہیں ہے کچھ اس میں انہوں نے ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں بھی داخل کی ہیں جس کی وجہ سے ذرا نوجوان نسل کا انٹرسٹ پیدا ہو جائے ہدر وائز وہ جینولی ایک چین تھی مستیکس کی جس کا اینڈ ریزلٹ ٹائٹینک کے ڈوبنے پہ ہوا اس کے حوالے سے مختلف آپ کو وی لاؤگس لوگوں کے مل جائیں گے پھر میں وہ ریفر کروں گا دھروو راتھی کو جو ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر آپ سمجھ لیں ایڈوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت بڑی نعمت ہے انہوں نے اس کے حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے وہ آپ دیکھیں آلموسٹ سیونٹین ملین لوگ وہ ویڈیو ان کی دیکھ چکے ہیں فیکٹس اور فگرز کے ساتھ انہوں نے ساری چیزوں کو ڈسکس کیے بارل یہ نائنٹین ٹویل میں ٹائٹینک ڈوبا تھا اور نائنٹین ایٹیز کے اندر نیشنل جگرافک چینل کے لوگ وہ اپنی ویڈیو کے اعتبار سے ٹریولنگ کر رہے تھے اوشن میں تو اسی ایکسپیڈیشن کے دوران انہوں نے اس کے ملبے کو دریافت کیا اس کے بعد سے دنیا میں ایک حالچل مچ کی اور بعض لوگ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جا کے اسے فیزیکلی دیکھیں علاقہ دیکھنا کیا تھا انہوں نے وہ ملبے ہی تھا بارل ایک سلسلہ شروع ہوا اور جو کیپٹلیسٹ ہوتے ہیں وہ تو اس طرح کے مواقع کو غریمت سمجھ کے اویل کرتے ہیں پھر اس طرح کی کمپنیاں بھی بننا شروع ہو گئیں کہ جو لوگوں کو اس ملبے کی سیر کروائیں اسی میں ایک کمپنی اوشن گیٹس کے نام سے انہوں نے ایک ٹائٹین یعنی وہ ٹائٹینک کی نسبت سے ہی جس طرح آپ کی وہ قادری چشتیا نسبتیں ہوتی ہیں نا تو یہ قادری نسبت عبدالقادر جلانی کی وجہ سے قادری ہے نا تو یار عبدالقادر جلانی کی وجہ سے اگر قادری ہو سکتا ہے تو ٹائٹینک کی وجہ سے ٹائٹین کیوں نہیں ہو سکتی ٹیک ہے تو وہ وہ ایک سببرسیبل انہوں نے ڈیزائن کیا اس میں مجورٹی پورشن انہوں نے کاربن فائبر کا بنایا ہوا تھا یہ تین ادھاتیں ہیں جو اس اعتبار سے زیادہ سٹریس کو برداشت کر سکتی ہیں پریشر کو لے سکتی ہیں سٹیل اور دوسری ٹائٹینیم ٹائٹینیم تو بہت مہنگی دھات ہے ہماری یہ میزائل ٹیکنالوجی میں بھی وجوز ہوتی ہے اور تیسری یہ کاربن فائبر لیکن ابھی تک جتنے بھی یہ سبمرسیبلز بنائے گئے تھے یا سب میرینز یہ دو الگ چیزیں ہیں سب میرینز آپ دوزیں وہ ہوتی ہیں جن کے اندر پورا سسٹم انجن اور سب کچھ لگا ہوتا ہے ان کا پورے کا پورا کنٹرول اس کے اندر ہوتا ہے اور وہ خود سے اندر جا سکتی ہیں اور باہر نکست سکتی ہیں ظاہر ہے وہ پانی کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں جب داخل کرتے ہیں اس کا وزن بڑھ جاتا ہے وہ نیچے چلی جاتی ہیں یہ جو انہوں نے ٹائٹین بنائی ہوئی تھی یہ سبمرسیبل تھی یہ سب میرین نہیں تھی یعنی اس کے اندر خود کوئی انجن وغیرہ نہیں تھا یہ اوپر جو بیری جہاز انہوں نے ایک کھڑا کیا وہ تھا اسی کے رحم و کرم کے اوپر تھی یہ تو وہ انہوں نے کاربن فائبر سے بنائی تھی اور اس کے اتنے ٹیسٹ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے کہ اسے ایک ایوالڈ ڈیزائن کے طور پر مانا جائے اسی لیے اس شخص کے اوپر پہلے کافی مقدمات بھی ہوئے تھے اس حوالے سے کہ یہ لوگوں کی لائف کو رسک پر لگا رہا ہے اور وہ بڑے فخری انداز میں جس طرح ہمارے یہاں پہ ایک پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر کے لوگ کہتے ہیں جی اللہ مالک ہے اسے جب کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ تم لوگوں کی لائف کو رسک پر ڈال رہے ہو تو وہ اس کا جواب اپنے انداز میں ہی کہتا تھا کہ یہ بات ہے تو پھر کسی کو ڈرائیونگ کے لیے روڈ پہ نہیں آنا چاہیے کسی کو ایروپلین کی سواری نہیں کرنی چاہیے ہو سکتا ہے کریش ہو جائے آپ اللہ پہ توقع کریں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف بسم اللہ پڑھ کے اور ساکٹ میں دو انگلیاں دے دیں انشاءاللہ ضرور مریں گے جتنی دعائیں آپ دیکھیں احادیث کے اندر آئی ہیں وہ سات الفاظ ہیں ناگہانی آفت جو آپ اپنے اوپر خود اپلائی کرتے ہیں قدرت کا قانون وہ اپلائی ہو جائے گا اگر کوئی شخص سخت سردیوں میں ننگے پاؤں زمین پہ چلے گا تو انشاءاللہ ضرور بیمار ہوگا ذہن میں رکھئے گا جب آپ اپنے اوپر خود تقدیر کو غالب کرتے ہیں تو وہ پھر اپلائی ہو جاتی ہے کوئی دعا پڑھ کے کوبرا سام کے موں میں ہاتھ دے گا تو انشاءاللہ نہیں بچے گا یہ کہیں نہیں آیا کہ آپ نے جان بوچ کے اپنے اوپر کوئی چیز اپلائی کرنی ہے تو ناگہانی آفات کا ذکر ہوتا ہے اس طرح کی احادیث کے اندر لہذا اس کا ٹرو سینس بھی آپ نے سمجھنا ہے برل وہ جو ہونا جسا وہ ہو گیا جو اس کی خواہش تھی انورٹڈ کاماس کے اندر یعنی اتنا بڑا ایک حادثہ ہوا پانچ لوگوں کی جان چلی گئی اس کے اندر اور مرنے والے چونکہ امیر لوگ تھے اس لیے شور شرابہ بھی زیادہ ہوا ٹائٹینک کا بھی شور شرابہ اس لیے زیادہ ہوا کہ اس میں سارے امیر لوگ تھے اور اس میں بھی امیر لوگ کیا پاکستانی آج کی آپ سمجھ لیں ساڑھے سات کروڑ روپے کا ایک ٹکٹ تھا وہ پندرہ کروڑ میں دو ٹکٹ خریدے تھے ہمارے وہ جو پاکستانی جو دو تھے بلینرز انہوں نے تو وہ بھی اس میں شہید ہو گئے بارل پیلل میں اسی وقت آپ دیکھیں کہ یونان کے پاس ایک کشتی کو بھی حادثہ پیش آیا جس کے اندر آلماسٹ سات سو لوگ سوار تھے اور پانٹ سو سے زیادہ اس میں بھی شہید ہوئے لیکن اس کی خبر اس طریقے سے دنیا میں نہیں آئی کیونکہ وہ مرنے والے غریب لوگ تھے تارکینِ وطن تھے باقی وہ جو illegal طریقے سے جا رہے تھے وہ تو چیز غلط ہے لیکن انسانی جان کی تو حرمت ہے نا وہ تو صورت المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جس نے ایک جان کو بھی نہ حق قتل کیا سوائے دو ایکسیپشنز کے یا وہ شخص فساد فی الارد کرنے والا تھا یا وہ قتل کے بدلے قتل والا معاملہ اور وہ بھی جوڑی شریکت رو ان دو استثناء کے سوا کسی نے اگر کسی ایک جان کو بھی قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا بارل وہ غریب لوگوں کا تو اتنا کوئی پرسانے حال نہیں تھا بعد میں جب تھوڑی بہت ہمارے جیسے جن کو آپ لبرلز کہتے ہیں انہوں نے واز اٹھائی تو اس کی وجہ سے دنیا کو ہوش آیا ہے کہ یار یہ غریب لوگ بھی مرے ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی خبر آنی چاہئے تو وہ جو پانچ لوگ اس حادثے میں جان بہاق ہوئے ان میں اس ٹائٹین کا خود مالک بھی تھا وہ بھی اس میں بیٹھا ہوا تھا شاید اسی کی وجہ سے لوگوں کو یہ کانفیڈنس آیا کہ یہ اس کے اندر بیٹھا جا سکتا ہے لیکن اس کے بیٹھنے سے کیا فرق پڑھنا تھا وہ تو ڈوب گئی کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں تھا بارہ ہزار فٹ سمندر کی تہہ کے اندر تو یہ آپ سمجھ لیں چار کلومیٹر بنتا ہے جہاں پہ جا کے آلموسٹ فور ہنڈرڈ ٹائمز پریشر زیادہ ہو جاتا ہے جو کہ ہم سائل سمندر کے اوپر یا سمندر کی اوپر والی سرفیس کے اوپر فیل کرتے ہیں اس کے اندر تو کچھ عمر نکل جائے گا بندے گا اگر وہ پھٹتی ہے اور وہ پھٹی آپ کو پتا ہے کتنی دیر میں ایک میلی سیکنڈ کے اندر جو آنکھ ریکارڈ بھی نہیں کر سکتی ہٹنا ایسے ایک ہے کہ باہر سے اتنا پریشر لگا ہے کہ اس کا کچھ عمر نکل گیا اور اس حادثے نے دنیا کو یہ سبق سکھایا کہ جو لوگ یعنی اسباب کو صحیح طریقے سے ایڈاپٹ نہیں کرتے اور پھر اس قسم کے جب حادثات ہوتے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہئے ہاں اگر آپ نے اسباب صحیح طریقے سے ڈاپٹ کیے اور پھر کوئی ایک حادثہ ہو جائے وہ ایک معاملہ الگ ہے اس کے بارے میں تو واضح حدیث مجود ہے صحیح مسلم کے اندر اے ابو حریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے خوب کوشش کرنا کاہلی نہ کرنا سستی نہ کرنا اور پھر اللہ سے مدد طلب کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ خالی پیپر کے اوپر دروشی پڑھ کے پھوک کے آ جائیں انشاءاللہ فیل ہو جائیں گے جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے کوشش کرنا سستی نہ کرنا کاہلی نہ کرنا اور پھر اللہ سے مدد طلب کرنا پھر بھی اگر ریزلٹ تیرے خلاف آئے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی پھر آپ نے یہ کہنا جو اللہ کی مرضی اور یہ نہ کہنا کہ اگر یہ ہو جاتا تو اگر وہ ہو جاتا اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لیکن ہوتا ہے نا بعض لوگ پینہ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس میری زندگی ختم ہی ہو گئی جی بس اے میرے کل وہ ہو گیا جی یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ بالکل ایک روگ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کوشش پوری کریں اپنی طرف سے محنت پٹ کریں اور اس کے بعد معاملات اللہ کے اوپر چھوڑ دیں بھل یہاں پہ وہ حادثہ ظاہر ایک تکلیف دے چیز ہے اور پاکستانیوں کے لیے اس اعتبار سے بھی تھا کہ پاکستانی بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کی وراء سے ہماری خبروں کے اندر بھی وہ مسلسل چلتا رہا کہ اب اتنے گھنٹوں کی آکسیجن رہ گئی ہے اور اب یہ ہونے والا ہے اور وہ ہونے والا ہے الٹیمیٹلی وہی خبر آئی کہ جو نہیں آنی چاہیے تھی لیکن بارل ایک معاملہ ہو گیا حادثہ ہوا اب اس کے اوپر اسلامی رولنگز کیا ہیں قانون قدرت ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے محکم قوانین ہیں اور اگر یہ قوانین اس طریقے سے نہ چل رہے ہوں تو کوئی بھی سینٹیفک انوینشن پوسیبل نہ ہو اگر آگ دس دفعہ جلانے کے اوپر صرف پانچ دفعہ جلے اور پانچ دفعہ نہ جلے پرابیویلٹی اس کی ففٹی پرسنٹ ہو تو پھر آپ کوئی انجن ڈیزائن نہیں کر سکتے نہ ڈیزل انجن نہ پیٹرول انجن یہ بڑے محکم قوانین ہیں البتہ اللہ تعالیٰ ان قوانین کا کوئی پابند نہیں ہے اس سے یہ باہر نہیں ہے اسی لیے پوری انسانی تاریخ میں اکہ دکہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون قدرت صرف پروفٹس کے لیے توڑے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کو منوانا تھا لہٰذا ان چیزوں کو ایزل رول نہیں آپ پیش کر سکتے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی عیسی بن مریم کی طرح اولاد چاہتا ہوں اور میں نے شادی نہیں کرنی تو وہ سیدہ مریم کے لیے ایک خصوصیت تھی اسے اسلام نے کبھی رول بنا کے پیش نہیں کیا چونکہ یہ گوڑ کے قوانین ہے تو گوڑ اپنے قوانین توڑ سکتا ہے لیکن رول کے طور پر یہ نہیں ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ تھنڈی ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں داستہ ایک ہی دفعہ بنا ہے اس کے بعد تو مطلب یہ معاملات نہیں ہوئے ہیں لوگ شہید ہی ہوئے ہیں رومن امپائرز کی بیٹل فیلڈز کے اندر کئی صحابہ اکرام ہیں جنہیں تیل کے کڑاؤں میں زندہ جلایا گیا ہے روست ہوگئے ہیں نہیں بچے کتنے ہیں جو سمندر میں ڈوب کے غرق ہوگئے نہیں بچے یہ معاملات جنرل رول نہیں ہے جنرل رول اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہی فیزیکل فینامین آف نیچر ہے اور وہ اسی طریقے سے چلتے ہیں اور ان کے اوپر کسی کا زور نہیں ہے وہ آپ نے تمام اسباب اڈوبٹ کرنے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو اپنی طرف منصوب کرتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَعَاتُ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْلَامِ اور اسی کے ہیں جہاز جو سمندروں میں تیر رہے ہیں پہاڑوں کی معنیت وہ اس وقت بڑے بڑے بادبان والے جہاز ہوا کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا یہ میرے ہیں جو کہ یہ تیر رہے ہیں اور یہ اللہ کے حکم سے تیر رہے ہیں یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس لیے منصوب کرتا ہے کہ فیزیکل فنومن آف نیچر جو ہے جو قدرت کے قوانین ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے محکم بنائے ہیں اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو کوئی بھی چیز پوسیبل نہ ہو وہ ہمارے ایک فیزیکس کے پروفیسر ہے ہود بھائی وہ کہتے ہیں میں جہاز میں بیٹھا ہوا تو ایک بندے سے میں نے پوچھا یہ جہاز کون اڑا رہا ہے تو اس نے کہا اللہ اڑا رہا ہے تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیں لوگ ہر چیز کو اس طرف منصوب کرتے ہیں تو ایک پورشن تو اس کا درست ہے اللہ ہی اڑا رہا ہے آٹھ بوینسی ختم ہو جائے تو یہ ہوای جہاز نہیں اڑ سکتے ہیں ائر پاکٹس میں نے خود سفر کیا ہے بعض اوقات ائر فلائٹ کے دوران ائر پاکٹس آتی ہیں اور سیکنڈوں فٹ اچانک جہاز نیچے آ جاتا ہے کیونکہ نیچے ہوای غائب ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ تو یہ فورس او بوینسی اللہ تعالی نے رکھی ہے سائنس جو ڈیل کرتی ہیں وہ فیزیکل فینامن آف نیچر سے کرتی ہے ہاں اور یہ سائنس کی آجزی ہے کہ وہ اس سے پیچھے نہیں جاتی وہ آپ کو یہ بتائے گے کہ یہ جو زلزلہ آتا ہے یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹرمنس کی وجہ سے آتا ہے اب ان سے یہ پوچھیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کس وقت میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں it is physical phenomena of nature اسی کے اندر تو قیامت مضمر ہے یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے تو ہر physical phenomena کے پیچھے ultimate reason God ہے God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe ہم تو صرف discoveries کرتے ہیں نیوٹن نے discovery کی ہے کہ gravitational force ہے جو کہ کوئی بھی دو material bodies ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو اس force کی وجہ سے کھینچ رہی ہیں جو directly proportional ہے ان کے masses کے اور inversely proportional ہے ان کے درمیان جو distance ہے اس کے scare کے لیکن یہ اس نے دریافت کیا ہے اس rule نے ان material bodies کو پیدا نہیں کیا ہم نے یہ دریافت کیا ہے کہ with respect to zمین سورج مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتا ہے ویسے تو وہ طلوع اور غروب نہیں ہوتا لیکن یہ with respect to earth ہے ایک common observation کے اندر لیکن اس rule نے sun کو پیدا نہیں کیا اسی طریقے سے انڈے میں سے چودا نکلنا یہ ہماری observation ہے اس observation کو ہم جتنا بھی deep dig کریں ultimately ہم کہتے ہیں physical phenomenon of nature ہے ایسا ہی ہوا کرتا ہے تو اجازوں کو اللہ نے اپنی طرف منصوب کیا ہے اگر force of buoyancy نہ ہو fluid کے اندر تو کوئی بھی چیز تیار نہیں سکتی نہ ہوا کے اندر اور نہ سمندروں کے اندر آپ کو پڑھتا ہے یہ ارشمیدس جو تھا الکمیڈیس ہم اردو میں ارشمیدس کہتے ہیں یہ تین سو قبل مسیح اس نے یہ دریافت کی تھی force of buoyancy اس وقت وہ ٹب میں نہا رہا تھا اور جب اس طرف اس کا دماغ گیا نہ تو لوگ صدیوں سے رہے تھے بس جس کے اوپر اللہ تعالیٰ خدرت کے قوانین کھول دے تو وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ بغیر کپڑوں کے ہی اٹھ کے باہر نکلا کہ میں نے پا لیا میں نے پا لیا کیا پا لیا اس rule کو اس نے سمجھ لیا کہ یہ جو force اوپر کی طرف لگتی ہے اس کی calculation کیسے ہوگی force of buoyancy کی اور اس کے اوپر یہ آج سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں ایک سوئی سمندر میں ڈوب جاتی ہے لیکن لاکھوں ٹن وزنی جہاز نہیں ڈوبتا کیوں کہ وہ force of buoyancy کا جو قانون ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے force of buoyancy یہ ہے کہ جب بھی کوئی floating object سمندر یا پانی میں رکھا جائے تو جب وہ پانی کی اندر ڈوبنے لگتا ہے یہ پانی کے اوپر رکھا جاتا ہے تو وہ پانی کو ڈسپلیس کرتا ہے وہ جتنا پانی ڈسپلیس کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں بیری جہاز بھی کچھ ڈوبا ہوا ہوتا ہے کچھ باہر نکلا ہوتا ہے وہ جتنا پانی ڈسپلیس کرتا ہے اس پانی کا جتنا وزن ہے اس وزن کے برابر force اوپر کی طرف لگتی ہے اسے force of buoyancy کہتے ہیں اگر وہ force اس جہاز کے وزن کے برابر ہو پھر تو وہ جہاز تیار سکتا ہے سٹیل کی سٹرکچر نظر آ رہی ہے لیکن اندر سے ہالو بنائے جاتے ہیں تاکہ جو اتنا بڑا سرفیس ایریا ہے اس کے اندر اس کا وزن کم ہو اس کی ڈینسٹی کو کم کرنے کے لیے وہ سارے کے سارا نہیں لوئے کا بناوا ہوتا اندر ساری ہوا ہے صرف ایک چادر ہی ہے یا اندر ایک سٹیل سٹرکچر ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر ٹرسز کی فارم کے اندر تو اسی لئے ہوای جاز ہوا میں اڑتے ہیں کہ وہ فورس اپ بوائنسی کو اوور کم کر لیتے ہیں اور وہاں وہ آپ چیز اپلائی کرتے ہیں جیٹ انجن کے ذریعے ظاہر ہے کہ وہ جاز کو آپ جدنا بھی ہلکا بنائے ہوا سے زیادہ ہلکا تو نہیں بنا سکتے تو وہاں پہ پھر ہم انجن کو یوز کرتے ہیں تاکہ فورس اپ بوائنسی جو ہے وہ پلس یہ اسپورٹ کر سکے کہ وہ اڑ سکیں اور یہاں پر جو بیری جہاز ہیں ان کے اندر اس کی ڈیزائننگ ایسے کی جاتی ہے البتہ جو سب میرینز ہیں جو ڈوب جاتی ہیں پانی کے اندر ان کو وزنی مرائے جاتا ہے اور وہ وزنی مرانے کے لیے ان کے اندر انہوں نے کمپارٹمنٹس رکھے ہوتے ہیں پانی اندر سک کرتے ہیں پمپس کے ذریعے اور اس کا وزن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے یعنی اس کا وزن جو ہے فور سب بانسی سے زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے اندر چلی جاتی ہے اور جب باہر نکلنا ہوتا ہے وہ پمپس کے ذریعے پانی کو باہر نکالتے ہیں وہ باہر آ جاتی ہے تو یہ ایک اس کا بیسک پرنسپل ہے بارل یہاں پر جو یہ سب برسبل تھی یہ باہر نہیں نکل سکی اندر ہی سب کا کچومر نکل گیا اور اس کے بعد پھر مختلف قسم کی گفتگو لوگوں میں اور کسی نے کہا جی شہید ہو گئے ہیں بارل یہ دونوں ایکسٹریم روئی ہیں میرے خیال ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی شخص اس اعتبار سے اگر کوئی ریلائیبل سواری ہے اور اس میں سفر کرنا چاہتا ہے خواہ وہ ہوائی جہاز ہو یا سب مرسبل ہو یا سب میرینز ہو یا بحری جہاز ہو بشرتے کہ وہ تمام کے تمام رودز کو کنسیڈر کر کے بنائے گئے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کا رائٹ ہے اگر کسی کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو چاہے وہ ہوائی جہاز میں مہنگے والا ٹکٹ لے کے سفر کرے خواہ وہ کسی سب مرسبل میں اس اعتبار سے سفر کرے تو یہ جواز کی حد تک تو درست ہے لیکن یہ بات درست ہے کہ اس سے زیادہ حق دار وہ لوگ ہیں جن کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں کھانے کے لیے ان کے اوپر پیسہ لگایا جائے بجائے اتنے مہنگے کاموں میں لگانے کے اور میرے خیال ہے وہ انہوں نے کیا دیکھنا تھا اس سے بہتر تو ہم بڑی سکرین کے اوپر دیکھ لیتے ہیں ادھر تو سکرین بھی چھوٹی سی تھی اس میں سے کیا نظر آنا تھا اس سے بہتر فارم میں ہم گھر بیٹھ کے اپنے ائر کنڈیشن کمرے کے اندر وہ سارے کے سارے مناظر دیکھ سکتے ہیں بارال قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات کے اوپر زمین میں سیر کرنے کا چلنے پھرنے کا حکم دیا ہے لیکن وہ سب کچھ عبرت کے لیے ہے اور اس اعتبار سے آپ کو ضرور سفر کرنا چاہئے اسلام گارڈ اورینٹیڈ ہے اسلام میں ہے کہ آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی پروفارن کر رہے ہیں اگر خدا کو بیچ میں انوالو کر لیتے ہیں تو وہ آپ کا دین ہے اس اعتبار سے سورة الحج میں دو آیات ہیں آیت نمبر 45 اور 46 اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جو کہ ظالم تھی نافرمان تھی اور آج وہ الٹی پڑیمی ہیں کھنڈرات کی شکل میں دیکھی جا سکتی ہیں اور کتنے ہی کوئیں ہیں جو کہ خوشک ہو چکے ہیں وَقَصْرِمْ مَشِيد اور کتنے ہی کلے ہیں جو کہ ویران ہو چکے ہیں آپ نے یہ دونوں چیزیں اگر پریکٹیکلی دیکھنی ہے تو یہ کلہ روتاس جہلم میں موجود ہے اس کے اندر آپ کو بڑے بڑے کونیں بھی نظر آئیں گے ایک بہت بڑا کون ہے جہاں سیڑھیوں سے ہاتھی اتر کے پانی پیا کرتے تھے اور باقی اس کے کھنڈرات بھی آپ کو کلے کے نظر آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس اعتبار سے نشانیاں ہیں اَفَلْمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ تو کیا انہوں نے زمین میں سیر کر کے گھوم پھر کے نہیں دیکھا فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبِ يَعْقِلُونَ بِهَا تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ان کے دل ہوتے جس سے یہ سوچتے اب انسٹرمنٹ آف انٹرلیکٹ ہارٹ ہے یا برین اس کے اوپر بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہے دونوں ہیں اور جو اس وقت لیٹسٹ اس اعتبار سے ڈسکوریز ہوئے ہیں وہ نے ساری ڈسکس کی ہیں گوھروں کی ویڈیوز لگائیں یہ اس میں تو دونوں ہیں وَآذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا یا ان کے کان ہوتے جس سے یہ سنتے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَار تو بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي السُّدُورِ بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں اور دل سے مراد اقل وہ سینے میں بھی ہو سکتی ہے وہ دماغ میں بھی ہو سکتی ہے دونوں چیزیں درست ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ یہ عبرت حاصل کرو کہ موت کی تلوار تمہارے اوپر لٹک رہی ہے اس اعتبار سے ٹائٹینک کا ملبا ڈیبریز دیکھنا وہ بھی اسی کٹیگری میں فال کرتا ہے کہ اتنی وجاہت کے ساتھ لوگ نکلے تھے اور موت کا شکار ہوئے اس سے آپ عبرت حاصل کریں انہیں کوئی برانی کہنا لیکن اس میں احتیاط کا پہلو اپنی جگہ ہونا چاہیے وہ قرآن میں واضح یونیورسل ٹرو تھا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو کوئی بھی کام جو آپ کو موت کی طرف لے جائے بے احتیاطی والا وہ اسلام نے حرام کیا ہے اسی کے تحت میں نے کہا کہ سگرٹ پینہ حرام ہے کیونکہ یہ سلو پوائزننگ ہے جو شخص بلڈ پریشر کا مریض ہو چکا ہے اور وہ جان بوجھ کے زیادہ نمک استعمال کرتا ہے تو وہ سلو پوائزننگ کر رہے اس کے لئے حرام ہے یہ کیونکہ صحت کی بھی تو آپ نے حفاظت کرنی ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو ہر وہ کام جو بے احتیاطی کے اوپر مبنی ہے ایک شگر کے مریض کے لئے زیادہ چینی کا استعمال ایک بلڈ پریشر کے مریض کے لئے زیادہ نمک کا استعمال یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو آپ کو موت کی طرف لے کے جاتی ہیں اور زندگی ایک نعمت ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اس کی قدر کرنی ہے تو یہ اس حوالے سے اسلام کا واضح رول ہے کہ آپ نے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برطن رات کو ڈھانپ دیا کرو کیونکہ برطنوں کے اندر کوئی چیز بھی داخل ہو سکتی ہے کوئی زہریلی چیز کتنی ڈیتس ہوتی ہیں اور چراغ بھجا دیا کرو رات کو سونے سے پہلے آگ انسان کی دشمن ہے بعض اوقات چوہا اس بطی کو لے جاتا ہے اور سارے گھر والے جل جاتے ہیں یہ نبیل اسلام نے فرمایا کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر ایک گھر تھا جس میں رات کو دیا جل رہا تھا اور وہ دیا بجانا بھول گئے اس کی وجہ سے وہ چوہا جو ہے جب وہ اس دیئے کی بطی کو لے کے بھاگا تو جہاں جہاں سے وہ گزرا وہ آگ لگ گئی اور وہ جل کے راک ہو گئے تو نبیل اسلام فرمایا رات کو آگ بجھایا کرو آج کے اعتبار سے آپ نے رات کو جو اکثر سنتے ہیں خصوصا ہمارے پنڈی اسلامباد میں تو یہ ہر سال واقعہ ہوتا رہتا ہے کہ رات کو ہیٹر بند کرنا بھول گئے آٹومیٹک ہیٹرز جو ہیں وہ تو تھوڑے مہنگے آتے ہیں وہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا تو جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو وہ بند ہوتا ہے اور جب پھر گیس آتی ہے تو کتنے لوگ اس میں مارے جاتے ہیں ابھی تو یہ بڑی نیکی کرتے ہیں ہمارے سوئی ناظرن اور ساظرن کے لوگ کہ اس کے اندر سلفر مکس کی ہوئی ہوتی ہے ادر ویس آپ کو پتا ہے یہ جو زمین سے گیس نکلتی ہے اس کی سمیل نہیں ہوتی اس کے اندر خود سمیل ڈالی جاتی ہے تاکہ کہیں پہ لیکی جو تو آپ کو پتا چل جائے بارال نبیر اسلام کے زمانے میں وہ چوہ بطی اس لیے لے گیا تھا کہ اس وقت جو دیئے تھے وہ کھانے والے تیل میں بنایا جاتے تھے اس زمانے میں مٹی کا تیل دریافت نہیں ہوا تھا مٹی کا تیل اگر چوہ پی لے تو وہ تو مر جائے گا کئی لوگوں جن کو جویں پڑی ہوتی ہیں تھوڑا سا وہ مٹی کا تیل لگائیں یا کسی کے دانت میں ایشوز ہوتے ہیں تو وہ لگاتے ہیں تو وہ تو ایک زبردست اس اعتبار سے کیورنگ چیز بھی ہے تو وہ اس زمانے میں مٹی کا تیل نہیں وہ کھانے کا تیل ہوتا تھا عام غریب لوگ جو ہیں دوسرا گھر میں کوئی گھی جو نکالا جاتا ہے اس کو یوز کرتے تھے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک برہوب غزہ ہے چوہے کی تو وہ اس کو کھانے کے چکر میں آتا تھا وہ تو پھر جل رہا ہے اور پھر جہاں جہاں سے گزرے گا آگ لگے گی یہ جو مٹی کا تیل ہے یا ڈیزل ہے یا پیٹرول ہے یہ تو میرے بھائی اس کو تو دو سو سال بھی نہیں ہوئے یہ اگست ایٹین فیفٹی نائن کے اندر پہلا تیل کا کواں نکلا تھا پنسلوینیا امریکن ریاست کے اندر اس سے پہلے کسی بزرگاں نے دین کو نہیں پتا چلا کہ زمین کی گھرائیوں کے اندر تیل موجود ہے سر ایڈون نے دریافت کیا تھا اتنی بڑی دھاڑی تھی ہی کرسچن تھے وہ کرنل ایڈون تو آج اگر مسلمان ہوتے تو آپ سارے رحمت اللہ لے ان کو کہہ رہے ہوتے تو بزرگ تو پھر ان کو مانے نا ان کو بھی حساتی طور پر یہ سارا ہوا وہ آج تک انہوں نے وہ کواں تیل کا باقی رکھا ہے لوگ اس کی زیارت کے لیے بھی آتے ہیں کہ پہلی دفعہ انسانیت کو پتا چلا کہ زمین کے نیچے اتنا بڑا خزانہ موجود ہے تیل کی شکل کے اندر تو میرا معصومانہ سوال ہے جو یہ بزرگ دعویٰ کرتے تھے کہ جی وہ نیچے دیکھا تو ساتوں زمینیں کراس ہو گئیں اور اوپر دیکھا تو عرص تک پہنچ گیا ان کو تیل نہیں نظر آیا اور جدر یہ لوگ جایا کرتے تھے مکہ مدینہ کے اندر وہاں تو نینٹین سکسٹیز میں جا کے تیل نکلا ہے یہ بزرگ وہاں جا کے کیا کرتے رہے ہیں ان سے کیوں نہیں تیل نکلا تو اس کا بتا ہے یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں آپ سے دنیا کو اللہ نے بغدر ایفرٹ رکھا ہوا ہے اور یہ اس حوالے سے نبی الاسلام کی ایک حدیث یہ سارے معاملات کلیر کر دے گی سفارک زمانے کے اندر نر اور مادہ کا ملاب کروایا جاتا تھا اچھی خجور کی پروڈکٹ لینے کے لیے تو نبی الاسلام ایک جگہ سے گزرے اور لوگ اس طرح کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو تو کیا ہے ان کا یا رسول اللہ ہماری فصل کام ہوتی ہے نبی الاسلام یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے انہوں نے خود سے اسے کنسیر کیا کہ نبی الاسلام نے اسے پسند نہیں فرمایا انہوں نے اس سال وہ معاملہ نہیں کیا اور ان کی فصل کام ہو گئی اور شکاید لے کے نبی الاسلام کے پاس آگئے کیونکہ اس زمانے میں 295c نہیں تھی ان کا یا رسول اللہ آپ نے مشورہ دیا اور دیکھیں ہماری فصل کام ہو گئی ہے اور یہ مولانا شریف نہیں ہے صحیح مسلم شریف ہے تین حدیث ہیں اور اس کے اوپر بقیدہ باب باندھا گیا ہے کہ کن معاملات میں نبی الاسلام کی اطاعت کرنا واجب ہے اور کس میں نہیں ہے یہ ہمارے نبی یہ حصل ہے یہاں تو جہل لوگ ہیں انہیں مسئلہ نہ بھی پتا ہو تو کوئی نہ کوئی جھوٹ سچ مکس کر کے بتا دیتے ہیں نبی الاسلام کے پاس جب شکایت آئی تو آپ نے فرمایا میں نے تم منع تو نہیں کیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو یہی سمجھا تو آپ الاسلام نے فرمایا کہ اگر میں دین کے حوالے سے تمہیں کوئی مشورہ دوں اللہ کے ریفرنس سے وہ لے لیا کرو البتہ تمہارے دنیاوی امور کے اندر اگر میں کوئی مشورہ دوں تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو زیرا نبی الاسلام کا تو ایکسپیرینس نہیں تھا خجور کی فصل کے اعتبار سے آپ کا ایکسپیرینس تھا بھیڑ بکریاں چرانے کے اعتبار سے تجارت کے اعتبار سے اور نبی الاسلام نے کوئی اس میں شرمندگی محسوس نہیں کی کہ تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو اگر میں دینی معاملے میں کوئی مشورہ دوں وہ لے لو دنیا میں کوئی مشورہ دوں تو تم بہتر سمجھتے ہو اگر وہ مشورہ درست ہو تو لے لو ادر وائز وہ میری رائے ہیں آج لوگ اتراز کرتے ہیں کہ نبیل اسلام نے ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں آپ کو بتایا اس لیے کہ نبیل اسلام ہمارے ہدایت کے امام تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے اس فیلڈ کے لیے نہیں بھیجا ہوا تھا قرآن بھی کوئی سائنس کی کتاب نہیں یہ سائنس کی کتاب ہے فیزیکل فنومن آف نیچر جو ایک کومن ابزرویشن کے اندر ہے باقی اتنی ڈیٹینز تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ انسانیت نے وقت کے ساتھ خود لرن کرنی ہے جب اللہ نے آپ کو برین دے دیا ہے تو کریٹر آف برین جو ہے اس نے اتنی بڑی دولت آپ کو دے دیئے کہ اس کے بعد کوئی اور ذریعہ نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ یہ سب سے بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے خدا تک مہنچنے کا دماغ بہت بڑا ذریعہ اللہ نے انسان کو وقت کے ساتھ یہ ایولوشن کرائی ہے ترقی کروائی ہے بارل نبیر اسلام نے کہا کہ میں اگر دنیا کے اعتبار سے کوئی مشورہ دوں تو تم بہتر سمجھتے اپنے کاموں کو تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا کہ رات کو دیئے بجھا دیا کرو اسی طریقے سے ابودود میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص ایسی چھت پر سوئے کہ جس کی مڈیر نہ ہو تو اس کا ذمہ پھر اٹھ گیا یعنی پھر وہ اس کی ذمہ داری اپنے اوپر ہے اگر وہ نیند میں چلتے ہوئے یا غلطی سے نیچے گر جاتا ہے مر جاتا ہے تو کوئی لینہ دینا نہیں اس نے جانبوش کے اپنے لیے ایک موت کا گڑا کھو دیا آپ کو بتایا آٹھ سے تقریباً دس بارہ سال پہلے مفتی آزم سعودیہ نے بقاعدہ فتوہ دیا تھا کہ جو شخص اوور سپیڈنگ کی وجہ سے مر جائے تو گورنمنٹ نے کوئی اس کی بلڈ بنی نہیں ادا کرنی کیونکہ اس نے خودکشی کیے ظاہر ہے بھی یہ چیزیں ڈیزائن ہوئی میں ہیں آپ ان لیمٹس کو کراس کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ دو دفعہ بچ گئے ہیں تو تیسی دفعہ بھی بچ جائیں گے یہ ضروری تو نہیں ہے تو اپنی وہ ساری احتیاطیں لے کے چلنی ہیں تو نبیل اسلام کا یہ فرمانا کہ جو بغیر منڈیر کے چھت پہ سوئے اس سے ذمہ اٹھ گیا اب وہ خود ذمہ دار ہے اپنے معاملات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری احتیاط کر کے چلنا ہے ہاں پوری احتیاط کی اس کے بعد کوئی کٹسٹروفی کنڈیشن آ گئی تو ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص کا دنیا سے ایکزٹ ویسے ہی لکھا ہوا تھا کسی نے شیر کے موہ میں جانا ہے کسی نے ایک ریش کے ذریعے مرنا ہے کسی نے ہارٹ فیلئر سے مرنا ہے کسی نے کڈنی فیلئر سے مرنا ہے کسی نے روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے تو برل اس طرح جو لوگ مر جاتے ہیں حساتی طور پر اسلام کی روح سے تو وہ شہدہ ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ قسم کے لوگ شہید ہیں نمبر ون تاؤن کے مرض میں یعنی کوئی بھی یہ جو وبائی امراض ہیں ان میں اس وقت ایک سمبل کے طور پر تاؤن تھا نمبر ٹو پیٹ درد سے کوئی مر جائے نمبر تھری پانی میں ڈوب کے مر جائے نمبر فور کسی دیوار کے نیچے دب کے مر جائے یعنی زلزلے میں جساں لوگ مر جاتے ہیں اور نمبر فائیف جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے یہ سب کے سب لوگ اللہ کے حضور شہید ہیں اور ابودود اور سننسائی میں ایک اور حدیث موجود ہے اس میں نبیل اسلام نے فرمایا جو آگ میں جل کے مر جائے وہ بھی شہید ہے جو جسم کے اندر کسی پھوڑے کے نکلنے پر مر جائے جس طرح کینسر وغیرہ وہ بھی شہید ہے اور جو عورت پرگنینسی کے دوران یا ڈلیوری کے دوران فوت ہو جاتی ہے وہ بھی اللہ کے حضور شہید لکھی جائے گی تو اس اعتبار سے ایک شہید والا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن جان بوچ کے ایسے معاملات کرنا اپنی آپ کو ہلاکت میں ڈالنا کہ وہ خودکشی کے زمرے میں آ جائے تو وہ تو بڑا ایک سخت معاملہ ہے اسلام میں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ جو شخص جان بوچ کے خودکشی کرتا ہے سوئیسائٹ کرتا ہے کوئی شخص پھر نبیل اسلام نے اسے ایکسپلین کیا کوئی شخص تیز دھار کا آلہ اپنے پیٹ میں مارے یا زہر پی لے یا اپنے آپ کو بلندی سے گرا لے تو جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو موت کا شکار کرے گا جہنم میں یہی عذاب اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا وہ بار بار اپنے آپ کو اسی طریقے سے تکلیف دیتا رہے گا حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آئے کہ ایک خودکشی والے کا جنازہ لائے گیا تو نبیل اسلام نے کہا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے لیکن چونکہ مسلمان ہیں تو جنازہ ہوگا وہ کافر نہیں ہیں لیکن جو dominant personalities ہیں انہیں protest کے طور پر ایسے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ discourage ہو وہ سارا کا سارا معاملہ ہمارے جیلم شہر میں آٹھ سے آلماسٹ چودہ سال پہلے میرے ایک سٹوڈنٹ تھے آلموسٹ پندرہ سولہ سال اس کی عمر تھی اس نے حفظ کیا ہوا تھا دعوت اسلامی کے وہ مدرسے میں پڑھتا تھا تو نیا نیا میرے درس میں آنا شروع ہوا پھر اس کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہوئے تو اس نے وہ تضاب پی کے خودکشی کر لی جیلم کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوا تھا لیکن میں نے جنازہ نہیں پڑھا حالانکہ وہ سٹوڈنٹ تھا میں نے کہا میں نے نہیں جانا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے تو یہ چیز پھر پروموٹ ہوگی خودکشی والے کا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پڑھا البتہ صحابہ اکرام نے ضرور پڑھا ظاہرہ مسلمان ہے اسے دفنان ہے اور اگر اللہ چاہے تو اس کی بغفرت بھی کرے وہ مسلم شریف میں ایک حدیث موجود ہے ایک صحابی تھے صابقون الولون میں سے ہجرت مدینہ انہوں نے کی وی تھی تو انہیں کوئی بیماری ایسی لگی کہ انہوں نے پھر خودکشی کر لی اپنی ہاتھ کی رگیں کٹ لیں اسی دوران وہ جب مر گئے تو کچھ عرصے بعد ایک دوسرے صحابی تھے انہوں نے انہیں خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ ان کی حالت تو ٹھیک ہے لیکن وہ ہاتھ انہوں نے کپڑے سے باندھا ہوا ہے اور چھپایا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے اسے بوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ وہ ہے انہوں نے کہا نبیل اسلام کے ساتھی ہونے کی وجہ سے البتہ یہ میرا ہاتھ جو ہے نا یہ اللہ نے ٹھیک نہیں کیا کیونکہ اللہ نے فرمایا یہ تم نے خود خراب کیا تھا یعنی بخشنے کے باوجود یہ معاملہ چل رہا ہے پھر نبیل اسلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اس کے ہاتھ کو ابھی درست کر دے تو حضور کی دعا کچھلے کوئی حصہ مل گیا ادروائز اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نبیل اسلام نے خود خوشی والے کے لیے دعا کی ہے مغفرت کی اس میں کوئی حرج نہیں ہے دعا کی جا سکتی ہے لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ اسے ڈسکریج کرنا چاہیے اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے اور جو کوئی اس قسم کی ایکٹیوٹیز پرفارم کرتے ہیں ان کی ان ایکٹیوٹیز کو اس اطبار سے ڈسکریج کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں کوئی اور اس طرح کی ایکٹیوٹی پرفارم نہ کرے خود خوشی کرنے والی باز لوگ جو ہیں وہ اسی شہادت کی کٹیگری میں فال کروا رہے ہیں کہ جی پانی میں ڈھوپ کے مر گئے ہیں اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں نہیں انہوں نے خود خوشی کر لی ہے انہوں نے جان بوچ کے ایسا معاملہ کی ہے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فضول خرچی والا ایک ایلیمنٹ بیچ میں آ گیا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں لیکن اگر کسی شخص کے پاس حلال کا مال ہے اور وہ اپنے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے البتہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا راستہ اڈاپٹ کرے کہ اس کی وجہ سے وہ موت کے موہ میں چلا جائے جان بوچ کے ہاں اگر اتیاد پوری کی بھی ہے تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں اس کے بعد اگر کوئی شخص اس طرح کے حادثے کا شکار ہوتا ہے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے لیکن اپنی طرف سے اتیاد پوری ہونی چاہیے تو یہ میں نے ایک ادھار تھی گفت کو میں نے اس وقت اس لیے نہیں کی کہ میں کوئی اس کو اتنی انٹرسٹ کی چیز سمجھ نہیں رہا تھا کیونکہ ظاہر ہے ڈسکیشن بھی اتنی ہو رہی تھی میڈیا کے اندر لوگ کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا لیکن اس کا یہ والا جو ایک پہلو تھا اسلام کے پونٹ آف ویو سے کیا اپینین ہونا چاہیے اس قسم کی سیاحت کا اور خدا نہ خاص سا اس دوران کوئی مارا جائے اسی طریقے سے لوگ جو ہیں یہ کو پہمائی والا معاملہ بھی کرتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن گریجولی کریں اب یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ بغیر اکسیجن کے جی اتنے میں نے بلندی پہ چلا گیا ہوں یعنی اپنی اتیاد تو ساری کی ساری کرنی ہے ہماری انجننگ کی فیلڈ کے اندر بھی یعنی میں تو کسی کو اس طرح کام کرتے ہوئے دیکھوں تو میں اسے ڈانٹتا ہوں کوئی گرائنڈر چلا رہا ہے اور اس نے چشمہ نہیں لگایا ہوا اسی طریقے سے باسک نہیں پہنا ہوا تو یہ آپ انہیل کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز اور بعض اوقات پھر آپ کو پتا ہے کوئی اتنی سی چھوٹی سی ایک ڈیبری ٹوٹ کے کسی میٹیریل کی آنکھ میں جا کے لگتی ہے بینائیز آیا ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے آپ وہ اتیاد کیوں نہیں کرتے اسی طریقے سے جو مشین کے اوپر کھڑے ہونے والے لوگ ہیں انہیں بالکل یہ شلوار کمیز نہیں پہننی چاہیے کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوگی ہے اس کی وجہ سے وہ مخصوص لباس ہے جو آپ نے پہننا ہے موٹر بائیک پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے ہیلمٹ کا استعمال ضرور کرنا ہے اور وہ خالی اوپر پہننا نہیں ہے اس کو نیچے سے ایسے لاک بھی کرنا ہے تاکہ جب آپ زمین پہ گریں تو وہ ہیلمٹ آپ کے سر کو بچائیں اگر یہ لاک نہیں ہوگا تو ہیلمٹ پہلے اتر کے سائیڈ پہ ہوگا سر آپ کا پھر زمین کے اوپر لگ جائے گا اس طریقے سے اگر گاڑی میں بیٹھے ہوئے تو سیلڈ بیلٹ آپ نے باندھی ہے میں جب بھی بیٹھتا ہوں ڈرائیور باندھے نہ بانے میں نے ضرور باندھی ہوتی ہے اگر میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوں آپ نے اپنی اتیاد پوری کرنی ہے اس کے بعد اللہ کی مرضی لیکن اگر آپ اتیاد نہ کریں اور آپ کہیں میں دعاوں کے بلبوتے کے اوپر یہ سارے کے سارے معاملات چلاؤں گا تو میرے بھئی ایسا نہیں ہوا کرتا بالکل ایسا نہیں ہوتا ایسا تو نہیں ہوتا وہ سارے کے سارے معاملات آپ نے لے کے چلنے ہیں آپ دیکھیں نبی الاسلام نے مدان جنگ میں خود پہنے ہیں وہ سر کے اوپر ٹوپی پہنی جاتی تھی لوئے کی ٹھیک ہے ذرا بھی استعمال کی ہے ہر چیز کی ہے اس کے بعد آپ اللہ کے اوپر توقل کریں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے تو جناب مدان جنگ میں اتر جائیں اور آپ کہیں کہ اللہ بچائے گا اس طرح نہیں ہے اللہ نے تو بچانے کے سباب آپ کو بتائیں ہوئے ہیں لیکن آپ خود اگر اپنے آپ کو موت کے موہ میں دھکے لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہی آپ کے اوپر غالب آئے گی جو اللہ تعالیٰ کے رولز ہیں وہ اسی طریقے سے اپلائی ہوں گے صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الیوم الدین آمین